جی شکور بھائی کہہ یہ کیا بات کرنی تھی آپ سے سجد بھائی میں تو سوچتا ہوں مجھے یہ بات کرنی بھی چاہیے نہیں 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 کہہیے کہہیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے میں تو سوچ رہا تھا کہ عمجد سے خود ہی بات کر لو لیکن پھر ارادہ بدل دیا کیونکہ وہ عقل کا کورا ہے اے کھنو کہیں مجھ سے علج پڑے ایسی کیا بات عمجد نے بیٹی کا رشتہ کیا ہے بہت اوچھے گھر آنے میں تم تو جانتے ہو نا جی جی جانتا ہوں لڑکا ڈاکٹر ہے اسی ڈاکٹر کے پاس میرا ایک دوست ڈرائیور ہے اس نے مجھے جو کچھ بتایا ہے مجھے کچھ یقین نہیں آ رہا کیا بتایا اسے عمجد نے بیٹی کا رشتہ لالچ میں کیا ہے اس لڑکے کی امان عمجد سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اسے بہت بڑا سپرشٹور بنا کر دے گی اور وہ بھی کسی بڑے علاقے میں اس عورت کو ایسی کیا مچموری ہے وہ ڈاکٹر کافی عرصے سے ملک سے باہر رہا ہے اور اس نے وہاں شادی بھی کر رکھی تھی بیوی تو اسے چھوڑ کر چلی گئی لیکن اس کے دو بچے بھی ہیں جنہیں وہ عمجد کی بیٹی کو سوپنا چاہتے ہیں نہیں نہیں شکور بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایسا یہ سعید بھائی یہ بچے والے بات تو انہوں نے عمجد سے بھی چھپا رکھی ہے تم خود ہی سوچو بھلا اتنے بڑے لوگوں کو کیا ضرور تھی اس مہلے میں آ کر شادی کرنے کی شکور بھائی آپ نے تو مجھے پریشان کر دیا عمجد کی بیٹی بہت اچھی ہے پورا مہلہ اس کی تعریف کرتا ہوں عمجد بہت غلط کر رہا اس کے ساتھ ہے میں بات کروں گا عمجد سے تم کسی دن گھر آؤ پھر بیٹھ کر داپٹر کیوں جی ضرور چائے پیلے بھنڈی ہو رہی ہے